محزز ناظرین اکرام آج جو واقع ہوا ہے میاں والی کی اندر ایک بچی کو جس کی عمر سات دن ہے اس کے باپ نے اسے گولی مار دی دل خون کے آنسوں رو رہا ہے دل چاہتا ہے کہ ایسی زمین کھل جائے جس کے اندر ہم داخل ہو جائیں ایسا کوئی عذاب کیوں نہیں آیا اس بدبخت پہ جس نے اپنی ہی بیٹی کو گولی ماری اس لعین شخص پہ اللہ تعالی عذاب گرا دیتا جس نے اپنی بیٹی پہ اتنا بڑا ظلم کیا ہے آج امت مسلمہ اس برسوز غم میں رو رہی ہے کہ ایک نوجوان نے اپنی سات دن کی بچی کو قتل کر دیا ہے معزز ناظرین کرام یقین فرمائیں اب وہ دن جب حضور علیہ السلام کی پدائش بھی نہیں ہوئی تھی بدبخت لوگ تھے جو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے جب بچیاں پیدا ہوتی تھیں تو ان کو قتل کر دیا جاتا تھا میرے محبوب نے دنیا میں تشریف لا کر اپنی بیٹیوں کو عزت اتا فرمائی آج ہماری مائیں ہماری بہنیں اگر ان کی عزت کی جاتی ہے تو محبوب قریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی وجہ سے آج پھر ان لوگوں کے طریقے پہ چلتے ہوئے یہ لوگ بدبخت پھر سے وہی رواد چل پڑا پھر سے وہی رسم چل پڑی اپنی بیٹیوں کو مارنے کی اپنی بیٹیوں کو قتل کرنے کی آج پوری امت مسلمہ اس سوگوار میں اتنا رو رہی ہے میں آپ کو کیا جملے عرض کروں میرا دل کرتا ہے کہ اس بدبخت کو میرے سامنے لائے جائے اور ایسے فاسی کے پھندے پہ لٹکایا جائے اس کے جسم کو قیامت تک کے لیے عبرت سمجھا جائے یار اس شخص کو حیابی نائی جس کی ماں تڑکتی رہی جس کی ماں نے کہا کہ اس نے میرے اندر نو ماہ گزارے ہیں آگے بدبخت نے کہا کہ مجھے تو بیٹا چاہیے مجھے بیٹی نہیں چاہیے اللہ اکبر اس نے اپنی بچی کو بستر پہ پھینک کے بہر نکل گیا اور چند دنوں کے بعد ہی اپنی بیٹی کو گولی مار دیتا ہے آج انتہائی دکھ پہنچا ہے